انڈیا اور پاکستان کی فلمی سنت کی بہت سی شخصیات کو ان کے چاہنے والوں نے ایسے خطابات سے نوازہ ہے جو ان کی شخصیت کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں اور جب وہ خطاب زبان پر آتا ہے ذہن پر اس شخصیت کا نام دستک دینے لگتا ہے۔ نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب ایک ہزار نو سو پیسٹ کی انڈیا پاک جن کے بعد صدر پاکستان فیلڈ ماشل ایوب خان نے دیا تھا جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مددہوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا لیکن ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر اگر ہم پی چہرہ کہیں تو ذہن میں نسیم بانو کا نام اُبھرتا ہے ملکہ موسیقی کے ساتھ روشن آرہ بیگم کا نام مخصوص ہے عوامی اداکار کہیں تو ذہن میں علاوالدین کا نام آتا ہے آہو چشم کا خطاب راگنی کی یاد دلاتا ہے دختر سہرہ ریشمہ کہلاتی ہیں اور ملکہ جذبات نیر سلطانہ